موسیقی چودہ سو سال سے مسلمانوں کا قرآن حدیث کی روشنی میں متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر نبی اور رسول ہیں اب قیامت تک اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کرے گا اسی مبارک عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے جو کہ ایمان کی بنیادی شرط ہے لیکن اس کے برعکس مختلف زمانوں میں کچھ لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے انہی قذابوں میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی شامل ہے جو کہ ہندوستان کے زلہ گردازپور کے قصبے قادیان سے تعلق رکھتا تھا مرزا قادیانی نے نہ صرف یہ کہ نبوت کا جھوٹا دعوے کیا بلکہ اس نے خود کو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کہا اور قرآن پاک کی بہت سی آیتوں اور صورتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی تھی اپنی طرف منصوب کرتے ہوئے کہا کہ در حقیقت یہ آیتیں اور صورتیں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مجھ پر یعنی مرزا قادیانی پر نازل ہوئی ہیں چنانچہ عالم اسلام کی معروف شخصیت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب قادیانی فتنہ اور ملت اسلامیہ کا موقف میں تحریر کیا ہے قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِنْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدْ اور میں ایک رسول کی خوشخبری دینے کیلئے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا مرزا غلا محمد قادیانی نے انتہائی جسارت اور ڈھٹائی سے دعویٰ کیا کہ اس آیت میں میرے آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے اور احمد سے مراد میں ہوں چنانچہ مرزای جماعت اسی پر ایمان رکھتی ہے کہ اس آیت میں احمد سے مراد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ناؤس بِاللہ مرزا غلا محمد قادیانی ہے قادیانیوں کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ستائیس دسمبر سن انیس سو پندرہ کو ایک مستقل تقریر خی جو اس کی کتاب انوار خلافت میں اس کی نظر سانی کے بعد چھپی ہے اس کے آغاز میں وہ کہتا ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آیا حضرت مسیح معود یعنی مرزا قادیانی کا نام احمد تھا یا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کیا سورہ صف کی آیت جس میں ایک رسول جس کا نام احمد ہوگا بشارت دی گئی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے یا حضرت مسیح معود کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مسیح معود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں لیکن اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کے سوا کسی اور شخص کو احمد کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے لیکن میں جہاں تک غور کرتا ہوں میرا یقین بڑھتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح معود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق ہی ہے یہ شرمناک اشتیال انگیز جگرسوز اور ناپاک جسارت اس حد تک بڑھی کہ ایک قادیانی مبلغ ذہن العابدین نے اس مہو احمد کے انوان سے سن 1934 کے جلسہ سالانہ قادیان میں ایک مفصل تقریر کی جو الگ شائع ہو چکی ہے اس میں اس نے صرف یہی دعویٰ نہیں کیا کہ مذکورہ آیت میں احمد سے مراد آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مرزا غلام احمد قادیانی ہے بلکہ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سورہ صف میں صحابہ کرام کو فتح و نصرت کی جتنی بشارتیں دی گئیں ہیں وہ صحابہ کرام کے لیے نہیں بلکہ قادیانی جماعت کے لیے تھیں چنانچہ اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتا ہے پس یہ اخرہ یعنی فتح کی خوشخبری کتنی بے بہا نعمت ہے جس کی صحابہ تمنا کرتے رہے مگر وہ اسے حاصل نہ کر سکے اور آپ کو مل رہی ہے محترم ناظرین ان حوالہ جاد کے پیش نظر قادیانیوں کو احمدی کہنا در حقیقت مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے ان کفریہ عقائد کی تائد کرنا ہے لہذا قادیانیوں کو احمدی یا جماعت احمدیہ کہنے سے احتراز کیجئے موسیقی